ناظرین آپ نے فلموں میں کئی مرتبہ ایسے مناظر دیکھے ہیں جب کچھ بہادر ایسٹرانومرز ایک خلائی جہاز کو کسی اسٹرائیڈ سے ٹکرا دیتے ہیں تاکہ زمین کو اس سے بچایا جا سکے اگرچہ کسی اسٹرائیڈ کے زمین سے ٹکرانے کا خطرہ موجود ہے اور اس ٹکراؤ کے بعد ہونے والی تباہی بھی یقینی ہے جیسا کہ کئی ملین سال پہلے جب ایسا ہی ایک اسٹرائیڈ زمین سے ٹکرایا تھا تو اس نے زمین پر سے ڈائنو سار سمیت 75 فیصد سے زائد زندگی کا خاتمہ کر دیا تھا مگر حال ہی میں ناسا کے ماہرین نے ایک خلائی جہاز کو کامیابی سے زمین سے ایک کروڑ کلومیٹر دور تباہ کر دیا ہے اس سے کیا نتیجہ نکلے گا اور کیا مستقبل میں ایسے کسی خطرے سے نمٹنے کے لیے ہم تیار ہیں یہ سب جاننے کے لیے آج کی ویڈیو آخر تک دیکھیں ناظرین کسی خطرناک اسٹرائیڈ سے زمین کو کیسے بچایا جائے ناسا اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے ماہرین کے خیال میں اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ خلائی جہاز کو ہی اس اسٹرائیڈ کے ساتھ ٹکرا دیا جائے اس ٹکراہوں سے اسٹرائیڈ کا رخ تبدیل ہو جائے گا اور اتنے لمبے سفر میں چند انچ کی تبدیلی کا مطلب بھی لاکھوں کلومیٹر کا فرق ہے لہٰذا یہ ضروری ہے کہ یہ کاروائی زمین سے کافی فاصلے پر کی جائے حال ہی میں امریکی خلائی ایجنسی ناسا نے خلا میں ایک تجربے کے دوران انتہائی مہارت اور کامیابی کے ساتھ اپنا ایک خلائی جہاز ایک اسٹرائیڈ سے ٹکرا کر تباہ کیا ہے ناسا اس مشن کے ذریعے یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس طرح کے ٹکراہوں کے بعد کیا واقعی کسی اسٹرائیڈ کا رخ بدلا جا سکتا ہے خلا میں موجود ایک بڑے اسٹرائیڈ سے خلائی جہاز ٹکرانے کا یہ تجربہ زمین سے تقریباً ایک کروڑ دس لاکھ کلومیٹر دور کیا گیا ہے اور جس اسٹرائیڈ کو خلائی جہاز نے نشانہ بنایا اس کو ڈیمورفوس کا نام دیا گیا ہے جبکہ اس مشن کو ڈارٹ مشن کہا جاتا ہے امریکی خلائی ایجنسی ناسا کا کہنا ہے کہ اس وقت یہ اسٹرائیڈ زمین سے ٹکرانے کے راستے یا مدار پر نہیں ہے اور نہ ہی یہ تجربہ اس کو حدثاتی طور پر یا غلطی سے زمین کی طرف بھیجے گا ایک سو ساٹھ میٹر چوڑے ڈیمورفوس نامی اسٹرائیڈ سے خلائی جہاز تقریباً بیس سے بائیس ہزار کلومیٹر کی رفتار سے ٹکرایا جس سے یہ اب اپنے سے بڑے ایک اور اسٹرائیڈ ڈیڈموس کی جانب بڑھنا شروع ہو جائے گا ڈارٹ مشن خلا میں پہلا دفاعی تجربہ تھا جس میں ایک خلائی جہاز کو اسٹرائیڈ سے ٹکرایا گیا تاکہ اس کا رخ بدلا جا سکے زمین پر موجود تقریباً دو درجن سے زیادہ خلائی دوربینوں نے اس تجربے کا مشاہدہ کیا اور اب وہ باریکی سے ڈیمورفوس اور ڈیڈموس نامی اسٹرائیڈ کے آربیٹس کے درمیان فاصلے کا مشاہدہ کریں گی اس ڈارٹ مشن سے قبل سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ خلائی جہاز کے لیے ڈیمورفوس نامی اس اسٹرائیڈ کو نشانہ بنانا کافی مشکل ہوگا کیونکہ خلائی جہاز کے لیے بڑے اور چھوٹے اسٹرائیڈ میں فرق کرنا مشکل ہوگا مگر سب کچھ منصوبے کے مطابق ہوا اور ڈارٹ مشن نے ڈیمورفوس نامی اسٹرائیڈ اور ڈیڈیموس اسٹرائیڈ میں تفریق کر کے اپنے درست حدف کو نشانہ بنایا خلائی جہاز میں موجود نیویگیشن سافٹوئر کو اس طرح سے پروگرام یا تیار کیا گیا کہ خلائی جہاز سفر کرتے ہوئے سیدھا اپنے حدف کو ہی نشانہ بنائے اس خلائی جہاز کی تیز رفتار کی وجہ سے یہ ممکن نہیں تھا کہ اس کے راستے میں اچانک کوئی تبدیلی کی جا سکے لہٰذا پہلے سے پروگرام سافٹوئر ہی ایسا ایک حال تھا جس سے یہ اپنے حدف کو درست طور پر نشانہ بنا سکتا تھا اس مشن کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی کیونکہ اس ڈارٹ مشن میں شامل خلائی جہاز نے چند روز پہلے اٹلی کا تیار کردہ ایک چودہ کلو وزنی سیٹلائٹ بھی خلا میں چھوڑا تھا جس کا مقصد یہ پتہ لگانا تھا کہ جب ڈارٹ اسٹرائیڈ سے ٹکرا جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا یہ سیٹلائٹ اس تمام عمل کو ریکارڈ کرے گا یہ سیٹلائٹ اس مشن کے دوران تقریباً پچاس کلومیٹر دور سے اس تجربے کی تصاویر کھینچے گا اور اگلے چند دنوں کے دوران اس کی تصاویر زمین تک واپس پہنچیں گی اس سیٹلائٹ کو لسیا کیوب کا نام دیا گیا ہے اور یہ ڈارٹ کے اسٹرائیڈ سے ٹکرانے کے تقریباً تین منٹ بعد اس مقام سے گزرے گا تین منٹ کا وقت اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس وقت تک خلائی جہاز کے ٹکرانے سے اسٹرائٹ کو پیش آنے والے اثرات مکمل ہو جائیں گے اور اس ٹکراؤں سے اس کے مدار میں ہونے والی تبدیلی واضح طور پر نظر آ سکے گی کیونکہ لسیا کیوب سٹلائٹ کا دوسرا بڑا اہم کام یہ ہے کہ وہ اس بات کا مشاہدہ کرے کہ خلائی جہاز سے ٹکرانے کے بعد اسٹرائٹ کے مدار میں کتنی تبدیلی آئی ہے اس وقت ڈیمورس نامی اسٹرائٹ تقریباً گیارہ گھنٹوں اور پچپن منٹ میں ڈیمورس نامی بڑے اسٹرائٹ کے گرد اپنا چکر مکمل کرتا ہے توقع ہے کہ اس تجربے سے اس کے مدار میں چکر لگانے کے وقت میں معمولی فرق پڑے گا اور وہ یہ چکر گیارہ گھنٹوں اور پنتالیس منٹ میں مکمل کر لے گا تاہم خلائی دوربین کے ذریعے اس پیمائش کی تصدیق اگلے چند ہفتوں اور مہینوں کے دوران ہوگی اس خلائی جہاز نے اس تمام تجربے اور سیارچے سے ٹکرانے کے سفر کی ہر سیکنڈ کی تصاویر زمین پر بھیجی ہیں اس موقع پر ناسا کنٹرول روم میں موجود ماہرین نے دیکھا کہ کیسے ڈارٹ پر موجود کیمرہ لمحہ بلمحہ قریب سے قریب تر کے مناظر دکھا رہا تھا اور پھر آخر یہ اس کی سطح سے جا ٹکرایا سائنس دانوں کے ابتدائی حساب کتاب کے مطابق اس تجربے میں خلائی جہاز اسٹرائیڈ کے مرکز سے صرف سترہ میٹر ہٹ کے ٹکرایا البتہ ناسا کے سائنس دانوں کو یہ جاننے میں کچھ وقت لگے گا کہ کیا ان کا تجربہ مکمل طور پر کامیاب رہا مگر کچھ اہم نتائج حاصل ہو چکے ہیں کیونکہ خلائی سے آنے والے کسی اسٹرائیڈ کے زمین سے ٹکرانے کے امکانات موجود ہیں اور ماہرین نے پچانوے فیصد ایسے بڑے اسٹرائیڈ کی پہلے ہی نشاندہی کی ہوئی ہے اور ان کی نگرانی بھی کی جا رہی ہے اگر ان کے علاوہ خلا میں ایسے بہت سے چھوٹے اسٹرائیڈ موجود ہیں جو زمین سے ٹکرانے کے بعد تباہی مچا سکتے ہیں سائنس دانوں کے مطابق اگر ڈیمورفس جیسا اسٹرائیڈ زمین سے ٹکرائے تو یہ ایک کلومیٹر چوڑا اور سینکڑو میٹر گہرا گڑا بنا سکتا ہے اور اگر ایسا کوئی اسٹرائیڈ سمندر میں گرا تو کئی میٹر بلاند سنامی پیدا کرے گا تاہم ڈارٹ میشن کی کامیابی انسان کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہے ایک ایسا دور جس میں ہم ممکنہ طور پر اپنے آپ کو کسی خطرناک اسٹرائیڈ سے بچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور یہ بیق وقت باعث اتمنان بھی ہے اور ہے رتنگیز بھی ہمارے پاس اس سے پہلے کبھی یہ صلاحیت نہیں تھی اب نسل انسانی کو کئی میلین سال پہلے ٹکرانے والے اسٹرائیڈ کی طرح کے کسی خطرے کا سامنا نہیں ہے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ